جی آج جمعیت علماء اسلام ڈیرہ اسمیل خان میں پاور شوک کرنے جارہی ہے اور آج ملک بر میں انتخابی مہم جاہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی ڈیرہ اسمیل خان میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل امان اپنی انتخابی مہم کا اختتام کریں گے اور آج یہاں پہ حق نواز پارک میں ایک بہت بڑا جلس اہم منقط کیا جارہا ہے اس وقت ہم حق نواز پارک میں موجود ہیں اور یہاں پہ جلسی کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے آپ سے کچھ دیر بعد جہاں پہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے پی کے ایک سو تیرہ کے امیدوار اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما کفیل احمد نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جلسہ منقے دورہ اس حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور وہ اپنی اختتامی جو ان کی بدیاتی مہم ہے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے جی بہت شکریہ آج دینس من خان سیٹی کے اندر جمعیت علماء اسلام کا ایک کامیاب انشاءاللہ پاور شو ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہماری تیاریہ الحمدللہ مکمل ہیں اور تقریبا جو کام ہے وہ آخری مرائل کے اندر انشاءاللہ ہے تو اثر کے قریب انشاءاللہ ہمارا پنڈال سجے گا اور اس سے پہلے ایک بھرپور طریقے سے ریلی کا یہ نقاط بھی کیا جائے گا اپنے کارکونوں کو جگانے کے لیے کیونکہ اس دفعہ یہ جلسہ مکمل طور پر سٹی کی پبلک کے لیے کیا گیا ہے اور ابھی بھی ہمارے کارکون آپ کو نظر آ رہے ہیں سڑکوں پر انہوں نے اپنی ریلی نکالی ہوئی ہے کیونکہ آج سے پہلے ڈی خان کی تاریخ کے اندر انشاءاللہ اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا جتنا انشاءاللہ آج ہونے جا رہا ہے یہ بتائیں کہ اس جلسے میں کتنے کارکونوں کو لانے کے لیے پلاننگ کی گئی اور کتنے کرسیاں لگائی گئی ہیں پنڈال میں جو حق نواز پار کے اندر کوئی ایک انچ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کرسی نہ ہو ہزاروں کے حساب سے کرسیاں ہم نے لگائی ہیں اور جو آن تک آپ نے کی بات کی کارکونوں کو لانے والی اضافہ کارکونوں کو لانے والی بات نہیں ہے کہ کارکون خود ہی آ رہی ہے کیونکہ اس سیٹی کا جلسہ ہے اس سے پہلے دو ادھر شو ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ لوگوں کو لے کر آئے سائیڈوں سے وہ سب لوگوں نے دیکھا تو ہم نے اس لیے ٹائم بھی مختلف رکھا تاکہ سیٹی کے لوگ صبح کے ٹائم اپنا کاروبار وغیرہ کر لیں ساتھ ہسپیٹل ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور اس کے بعد لوگ کاروباروں سے فارغ ہو کر وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ سیٹی کے لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ پنڈال سجائیں گے آج اختتامی آپ لوگوں کی انتخابی مہم کا روز ہے تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جمعیت علماء السلام کے دیگر جو بڑی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ سخت مقابل ہیں تو آپ لوگوں کی مہم جو ہوئی ہے آپ لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ نتائج کس طرح آنے والے ہیں ڈیر اسمل خان کے لوگوں نے جو تقریباً فیصلہ کیا ہوا ہے تو وہ ڈیر اسمل خان کے لوگ ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں کیونکہ جہاں تک جمعیت علماء السلام کی بات آپ کریں تو جمعیت علماء السلام نے اس دفعہ بڑی منظم طریقے سے ڈیر خان سیٹی کے اندر ایک دن کے اندر دس سے پندرہ جلسے کرنا اور سیٹی میں بڑے بڑے جلسے کرنا اور تھنڈ کے موسم کے اندر جلسے کرنا اور ہمارے جو مخالفین ہیں آج تک انہوں نے کوئی ایسی بڑی کارنر میٹنگ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ یہ کہیں کہ ہم کوئی کامیابی کی اپنی دلیل دیں تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے جو لوگوں نے کامیابی کی دلیل جمعیت علماء السلام کے پلڑے کے اندر ڈالی ہوئی ہے آٹھ فروری کو مجھے یہ پورا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ نکلیں گے اپنے گھروں کو چھوڑیں گے کاروباروں کو چھوڑیں گے بچوں کو چھوڑیں گے گھر میں ہماری خواتین ہیں وہ گھر کے کاموں کو خصوصاً چھوڑ کر آنے والے مستقبل کے لیے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جمعیت علماء السلام کا ساتھ دیں گے کیونکہ آپ نے ماضی میں دیکھ لیں دس سال کا اقتویل اقتدار رہا پی ٹی ای کا لیکن پی ٹی ای نے آج تک کچھ نہیں کیا لیکن جمعیت علماء السلام نے ماضی کے اندر پینتیس سال ہو گیا آج تک ادھر سیٹی ایم پی جمعیت کا نہیں آیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ جمعیت کے جس پراجیکٹ کو آپ ہاتھ لگائیں گے بڑے پراجیکٹ جس کے اندر میں اگر کہتے ہیں تو نام لے دیتا ہوں تو ڈی خان سیٹی کے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہر بڑے کام کے پیچھے جمعیت علماء السلام کا ہاتھ ہے ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جو ماضی میں ووڈ دیا تھا جو آج عوام کے ساتھ عوام میں موجود نہیں ہے انہوں نے حکومت پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا ان لوگوں کے بچوں کو ان کی وجہ سے ان لوگوں کے بچوں کو تکلیف ہوئی تو یہ چیزیں ایک لیٹر کا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ریاست کو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں اور عوام کو ازمیش کے اندر ڈالیں آپ آئین اور قانون کی بالا دستی کے اندر رہتے ہوئے اپنا اختلاف ضرور کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جس ٹیم چاہیں کہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کر کر تمام کارکنوں کے حصلوں کو ڈاؤن کر دیں جی آپ نے گفتگو سنی کفیل ایمن نظامی کی انہوں نے کہا کہ جلسے کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں ہزاروں افراد آج کے جلسے میں شریک ہو گئے ڈیر اسمیل خان کا حلقہ عیسیٰ والے سے بھی اہم ہے کہ انہ چوالی سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضرمان خود انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کے مدد مقابل پیپس پارٹی کے مرکزی سیکٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی اور صوبائی صدر پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور ہیں بہت ٹاف مقابلہ ہے تمام امیدواروں کے درمیان اور آج جمعیت علماء اسلام اپنا اختتامی جلسہ اپنی انتخابی مہم کا دیر اسمیل خان میں کر رہی ہے اور حق نواز پارک میں پنڈال سچ گیا اور کارگونوں کی آمد کا سلطلہ آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا